بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا لکھنے لکھانے کا شوق ہوا اور اخبارات سے لکھنے سے لے کر یہ آج یوٹیوب چینل تک یہ تمام کے تمام جو سفر ہے اس میں حکیم محمد صحیح صاحب کے نونحال کا بہت کردار ہے اچھا جس دور میں نونحال آیا کرتا تھا تو حکیم محمد صحیح صاحب کو اس دور کے اندر جس وقت نہ سوشل میڈیا تھا ہوتا تھا نہ کوئی واتس اپ ہوتا تھا نہ کوئی اسٹرگرام نہ کوئی فیس بک وغیرہ ہوتا تھا اور اس وقت اس دور کے اندر بھی اس سو نوے کے اندر بھی حکیم محمد صحیح صاحب جو ہے انہیں اگر کوئی بھی شخص میں ہی نہیں کوئی بھی شخص کوئی بچہ ہو کوئی بڑا ہو کوئی نوجوان ہو کوئی عورت ہو کوئی لیڈر وہ حکیم محمد صحیح صاحب کو کوئی لیٹر لکھتے تھے تو حکیم محمد صحیح صاحب جو اس کا جواب ضرور دیا کرتے تھے میں نے ایک لیٹر جو ہے تئیس مارچ انیس سو نوے کو لکھا تھا یہ لیٹر میرا ہاتھ میں موجود ہے اتفاقی بات ہے کہ میں اپنی کتابوں کو ذرا تکنیب دے رہا تھا تو مجھے یہ لیٹر میں ہی صاحب نے یہ لیٹر لکھا تھا اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ 23 مارچ 1990 کو کیونکہ آپ کو معلوم ہوا کہ کراچی اور حیدر آباد میں ان دنوں کے اندر 1990 وغیرہ کے دوران میں سیاسی طور پر حالات بہت خراب تھے اور 23 مارچ 1990 کو ہمارے شہر حیدر آباد میں کرفیو لگا ہوا تھا تو میں نے حکیم محمد صاحب سے کہا تھا کہ حکیم صاحب آپ دیکھئے کہ 23 مارچ کو قراردار پاکستان پیش ہوا اور اس دن پاکستان کا نظریہ پیش ہوا اور یہ وہ دن ہے آج 1990 کے اس یادگار دن کے اندر بھی ہمارے ملک پاکستان کے ایک شہر حیدر آباد کے اندر کرفیو لگا ہوا ہے تو وہ ایک میں نے لیٹر لکھا اور اس کے بعد میں نے ایک اور چیز بھی اپنا دکھ بھی ظاہر کیا کہ کچھ لوگوں نے میرے گھر کے باہر لکھ دیا پاکستان پر لانت تو یہ دولی چیزیں میں نے حکیم محمد صاحب کو لکھ کر دی تو حکیم محمد صاحب نے اس دور کے اندر یعنی میں نے لیٹر لکھا تھا ان کو 23 مارچ 1990 یعنی 24 مارچ کو میں نے وہ لیٹر پوسٹ کیا تھا اور حکیم محمد صاحب نے 29 مارچ کو جو ہے مجھے اس لیٹر کا جو ہے جواب دیا اور وہ آپ دیکھنے کے لائق جواب ہے ان کا کہ حکیم محمد صاحب فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی 29 شابان المعظم 1410 ہجری 27 مارچ 1990 عزیز من جناب محمد عمران اقبال صاحب السلام علیکم آپ کا انعیت نام مجھے آج کی ڈاک سے مل گیا ہے میں ممنون ہوں یاد فرمائی ہوں میں ممنون یاد فرمائی ہوں اندرون سن کے حالات کا ایک بار پھر اندازہ آپ کے خط سے ہوا ویسے میں حالات سے باخبر ہوں اور ورطہ حیرت میں رہتا ہوں پاکستان میں گزشتہ برس ہا برس کی سیاسی ناہمواریوں نے ہمیں پاکستان سے واقعی دور کر دیا ہے اس قدر دور کہ اب ہمیں آزادی اور غلامی کا فرق بھی محسوس نہیں ہوتا بائی ہما آواز اخلاق اور آواز محبت بلند کرنا ایک فرض ہے اصلاح احوال کی کوششوں کو اور اس راہ میں یہ ہما اصلاح احوال کی کوششوں کا جاری رکھنا ایک بڑی ذمہ داری ہے جس سے عہدہ بارہ ہونے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے اور آخر میں حکیم محمد صاحب نے وہ جو بات میں نے کہی تھی کہ میرے گھر کی دیوار پر لکھا ہوا ہے پاکستان پر لانت تو لکھا کہ اللہ تعالی آپ کو بھی حمت بے پایا عطا فرمائے اور بالاخر آپ کے گھر کی دیوار پر بھی پاکستان دندہ بات لکھا جائے جناب محترم محمد عمران اقبال صاحب اور اس کے بعد یہ دیکھئے کہا کہ حکیم محمد صاحب صاحب کا اوریجنل ہاتھ کا لکھا ہوا جو ہے یہ دستخط بھی موجود ہے جو ہے تو وہ دور بھی دیکھے کہ ایسے لوگ موجود ہوا کرتے تھے اور پاکستان کے جو ایسے آلاد ہوئے تو اس وقت بھی حکیم محمد صاحب نے جو اپنا کردار عدد کیا جس طرح کی رہنمائی فرمائی تو بس آج میں نے سوچا کہ میرے لئے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ حکیم محمد صاحب کی اس حوالے سے جو وہ لیٹر جو انہوں نے آج سے 33 سال پہلے لکھا تھا اور وہ میرے پاس محفوظ تھا اور آج کیونکہ یہی پاکستان کو ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی کہ جو پاکستان کی قدر کرے پاکستان کی جو حالہ جس میں جو چل رہے ہیں تو بس یہ لوگ یاد آتے ہیں کہ جن کی کوشش اور کابیشوں سے پاکستان ایک اچھی ترقی کر رہا تھا لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے وہ پاکستان جو اس کو بری نظر لگ گئی تو آج بھی یہی دعا کرلاتا ہمیں بری نظر سے بچائے اور ہمارے پاکستان کو اسی طرح فلتہ بھولتا رکھے یہ ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے بائیس آف ایدرباد سے محمد عمران آپ کا بہت بہت شکریہ